اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بلیک فوریسٹ کے اس کی سپنج کی ریسیپی میں آلڑی آپ لوگوں کو دے چکی ہوں آج ہم اس کی آئیسنگ کریں گے آئیسنگ کے لیے ہمیں ہیوی بیپرنٹ کریم چاہیے میں یہاں پہ نون ڈیری کریم لے رہی ہوں تقریباً 500 ایمل اس سے آپ اچھے سے تھنڈا کر لیں تقریباً 12 گھنٹوں کے لیے پیکٹ کو آپ فریج میں رکھتیں اسے اب ہم ایک بول میں ڈالیں گے بول کو میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے 30 سے 40 منٹ بول کو آپ فریزر میں رکھتیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو اب ہم اس کو ویپ کریں گے جو ویسک اٹیچمنٹس ہیں تو اس کو بھی میں نے 30 سے 40 منٹ کے لیے فریزر میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ بھی اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اگر آپ چاہیں اور گریمیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کے نیچے آئیس بھی رکھ سکتی ہیں اس سے بھی بہت اچھے سے یہ ویپ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس سٹیج پر اس کے پیکس بن گئی ہیں لیکن یہ سوفٹ پیکس ہیں ہم بول کو اٹھائیں گے اور تھوڑا سا سائٹ پیک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح کر کے یہ کریم جو ہے سائٹ پر بہنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ابھی ہمارا نہیں ہوا ہے اب ہم اسے مزید کریں گے کریم کو اتنا سٹیف ہونا چاہیے کہ ہم بول کو اس طرح کر کے اس طرح کر کے پلٹ دیں گے تو تو تب بھی کریم ہماری اس سے نہیں گرے گی اس طرح پلٹ کر آپ دیکھ لیں کریم بہت زیادہ سٹیف ہوگی اب ہم اس میں سے تھوڑی کریم بچا کے رکھ لیں گے تاکہ ہم بعد میں اس کے اوپر لگا سکیں ریکوریشن کے لئے اور جو لاس لیئر ہے اس کے لئے بھی میں کریم بچا کے رکھوں گی ٹرن ٹیبل لیں گے اور اس کے اوپر کیک بوٹ کو رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ وہی والا سپنج کےک ہے جس کی ریسپی میں نے آپ کو دی تھی اسے میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اچھے سے کور کر کے یاد رکھیں کہ اس کو ایک دن پہلے بنا کر آپ ریفریجریٹ کر لیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن اچھے سے اس کے کور کر کے آپ نے رکھنا ہوگا فریج میں اب ہم اس کے دو یا تین حصے کر لیں گے جتنے آپ کو پسند ہوں میں یہاں پہ اس کے تین حصے کر رہی ہوں جو اس کا پہلا والا حصہ ہوگا اس طرح کر کے سپنج کےک کا تو اس میں سے ہم بریٹ کرمز کیک کرمز جو ہیں وہ ہلکے ہلکے سے ہٹا دیں گے برش کی مدد سے اور اس کے اوپر ہم چیری سیرپ ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بوٹل دکھا دیا تھا اسی میں سے سیرپ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اوپر دودھ بھی برش کروں گی یہ اوپشنل ہے لیکن بیکری والے دودھ بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے میں بھی تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر دودھ برش کر رہی ہوں اب ہم اس کے اوپر وپٹ کریم لگائیں گے وپٹ کریم کو ہم چمچ کی مدد سے یا پھر کسی چھوڑی کی مدد سے یا پھر سپیٹولا کی مدد سے اس طرح کر کے لیول کریں گے اچھے سے میں نے اسے لیول کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چیری کی جو فلنگ ہوتی ہے جو پائے وغیرہ میں یوز ہوتی ہے تو وہ میں اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں اگر ایویلیبل نہیں ہے تو سمپلی آپ جو چیریز ٹین والے لیں تو اسے کٹ کر کے آپ اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں چھوٹا چھوٹا سے چھوٹا چھوٹے سے آپ نے کٹ لینے ہے چیریز کو اور اس کے اوپر اس سر کر کے ڈال لینے ہیں فلنگ میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے کم یا زیادہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے کر سکتی ہیں اب ہم اس کے اوپر دوسرا لیئر رکھیں گے اور دوسرا لیئر رکھنے کے بعد ہم اسی طرح اس کی ٹاپنگ کریں گے یعنی کہ اس کے اوپر جوس اور دودھ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کریم لگائیں گے کریم کو لیول کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹاپنگز رکھیں گے ٹاپنز رکھ لینے کے بعد ہم اس کے اوپر فائنل لیئر لگائیں گے فائنل لیئر کو ہم اوپر سے اور سائٹ سے اس طرح کر کے کٹ کر لیں گے تاکہ یہ لیول ہو جائے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کا کیک لیول ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فائنل لیئر ہے اس کے اوپر ہم دھیر ساری کریم لگائیں گے اس کے اوپر بھی لگائیں گے اس کے سائٹ پر بھی لگا لیں گے تھوڑا سا ہم اسے رفلی لیول کریں گے اس طرح کر کے اوپر سے بھی اپنے لیول کر لینا ہے سائٹ سے بھی اپنے لیول کر لینا ہے اور اب ہم اسے ریفریجریٹ کریں گے یعنی کہ فریج میں رکھیں گے تقریباً 30-40 منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی آپ رکھ سکتی ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے رفلی ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اب ہم ایک بول لیں گے یا پھر کوئی سا بھی اب ہم ایک سوز پین لیں گے اور اس میں چوکلیٹ ڈال کر پگلا لیں گے یہاں پہ میں تقریباً 200 گرام چوکلیٹ لے رہی ہوں یہ دارک چوکلیٹ ہے سیمی سویٹ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی چوکلیٹ لے سکتی ہیں دیری ملک کا بھی لے سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی شیونگز یعنی کہ اس کو پیلر سے آپ پیل بھی کر سکتی ہیں اور میں یہاں پہ اس کو پگلا رہی ہوں اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں دو سے تین ٹی سپون کریم یا پھر دول ڈیٹ کر سکتی ہیں تاکہ یہ اچھے سے پورنگ کانسیسٹنسیز کی ہو جائے یہ کیک ہم فریج میں سے نکال لیں گے اور اسے لیول کریں گے اوپر سے بھی اور سائٹس سے بھی اچھے سے ہم نے لیول کر لیا ہے اور جو کریم ہم نے ریزرو یعنی کہ بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح کر کے ہلکی ہلکی سے لیئر اس کے اوپر بھی لگا لینی ہے سائٹس پر بھی لگا لینی ہے اور اگر کوئی سا بھی اس طرح کر کے کوئی رفلی ہو تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ جب ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے تو یہ سارا چھپ جائے گا اب اس کے سائٹس پر جو ہم نے چوکلٹ ملٹ کی تھی تو وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے یاد رکھیں کہ چوکلٹ ہم نے گرم کریں اس کے اوپر نہیں ڈالیں آپ اس سے پہلے روم ٹیمپریچر پر لے کر آئیں اور اس کے بعد اس کے سائٹس پر آپ چوکلٹ ڈال لیں روزرز بنا لیں گے کوئی سا بھی ٹپ لے کر آپ روزرز بنا لیں اور اگر پائپنگ بیگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ سمپلیس کے اوپر ایسے ہی چوکلٹ اور چیریز کی ڈیکوریشن کر لیں تو بھی بہت ہی اچھا لگے گا اس کے اوپر اب میں چیریز رکھ رہی ہوں جو کہ کینٹ چیریز میں نے لی تھی تو وہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے بیچ میں جو بچا ہوا کیک کا کرم تھا یعنی کہ جو میں نے کیک میں سے ہٹا لیا تھا تو اس کے میں نے کرم بنا کر اس کے بیچ میں اب میں یوز کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ چوکلٹ شیونگز بھی یوز کر سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اور یہ کیک ہمارا ریڈی ہے اسے کم سے کم دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اسے سرف کریں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا بلیک فورسٹ کیک تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمن بوکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمیں جوائن کیجئے ہمارے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ پر تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ